مہنگائی کی مار جھیل رہے دیشواسیوں کو کے لئے سرکار نے ایک اور چھٹکا دیا ہے ڈیزل کے دام میں پانچ روپے پرتی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اس اضافے کے بعد لکھناوں میں ڈیزل انچاریس روپے پانچ پیسے پرتی لیٹر ہو گیا ہے اور دہرادون میں انچاریس روپے پندرہ پیسے پرتی لیٹر ہو گیا ہے ڈیزل کے دام بڑھنے کے ساتھ سرکار نے رسوئی کا بجٹ بھی بگار دیا ہے ہر پڑیوار کو سال میں صرف چھے سیلنڈر ریائیتی داموں پر دی جائیں گے یعنی کہ آپ کو تین سو نلیانے روپے پر سال میں صرف چھے ایلپیجی سیلنڈر ہی ملیں گے اس سال یعنی کہ مارچ دو ہزار تیرہ تک آپ کو صرف تین سستے سیلنڈر ملیں گے ساتھوں سیلنڈر آپ کو بازار بھاؤ پر خریدنا پڑے گا ایلپیجی کا بازار بھاؤ پر حال 746 روپے ہے اس کے ساتھ ہی ایلپیجی کا بازار بھاؤ بھی ہر مہینے تیہ ہوگا ڈیزل اور ایلپیجی کی قیمتوں میں بھردی کا بیروت بھی شروع ہو گیا ہے بیجی پی نے سرکار کے اس فیصلے کو عام آدمی کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے بیجی پی نے اسے ملنے بھردی کے خلاف 17 ستمبر سے 24 ستمبر تک دیش میں اپنی آندولنگ کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہیں لفٹ نے بھی اس فیصلے کو جن مروتی قرار دیا ہے 2014 چناؤ کی تیاریوں میں جھوٹی کیندر سرکار جلد ہی کیابینٹ میں فیر بدل کر سکتی ہے سرکار یہ قدم اپنی چھوی صدھارنے کے لیے اٹھائے گی 2014 چناؤ کی تیاریوں کی جھلک ابھی سے دیکھی جا سکتی ہے اسی کا اثر ہے کہ 18 ستمبر تک یوپی سرکار میں فیر بدل کی سمبھاونائیں جتائی جا رہی ہیں جس کے چلدے کیابینٹ میں ہو سکتا ہے بڑا فیر بدل جی ہاں پارٹی اپنے کچھ چہرے بدلنے کی فیراک میں ہے دراصل کوئلا گھوٹالے سے ویبادوں میں گھرے سبوت کانسہائی کی کسی پر خطرے کے بادل منڈرہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کندریہ منتری منڈل میں نئے چہروں کو ترجیح دی جا سکتی ہے دراصل سرکار بری طرح گھوٹالوں میں گھری ہوئی ہے اور اب سرکار چناؤں میں جانے سے پہلے اپنے دامن پر کوئی داگ نہیں چاہتی دیش میں راحل گاندھی کی لوگ پری اتار لگاتار گھٹ رہی ہے یوہا صدستہ ابھیان میں یوہاؤں کی سنکھیال لاکھوں سے گھٹ کر ہزاروں میں آ گئی ہے دیش کی یوہا پیڑھی کو سب کے سامنے رکھنے والے راحل گاندھی کو یوہاؤں نے ہی نکار دیا ہے یہ کھلاسہ ہوا ہے ایک صدستہ ابھیان کے جریے دراصل کانگریس کی طرف سے چلائے جانے والے کھلے صدستہ ابھیان میں جہاں پچھلی بار لاکھوں یوہاں اس کے صدستے بنے تھے اتر پردیش میں جہاں پچھلی سال تین لاکھ یواؤں نے اس کی صدستہ لی تھی وہیں اس بار صرف ہزار لوگ ہی اس ابھیان سے جڑے ہیں ایسے میں یہ آکڑیں ساف کرتے ہیں کہ راحل گاندھی کی لوگ پری اتار میں دن پرسی دن گرابٹ آ رہی ہے جمہو کشمیر پولیس نے کندھار بیمان اپہرن کانڈ کے ایک آروپی کو جمہو کے کشتوار سے گرفتار کیا ہے مہراج الدین اُرف جاوید نام کا یہ سندگ داتنکی کشمیر کا ہی رہنے والا ہے اور یونائٹڈ جہاد گاؤنسل کا فنڈ آرگنائزر بھی ہے لشکر کا سکیہ ملٹنٹ رہ چکا مہراج الدین 1992 میں کشمیر سے پاکستان گیا تھا اور یہ مولانا مسود ازر کا دایا ہاتھ بھی رہ چکا ہے یہ بدوار دیر رات ہی نیپال کے راستے جمہو پہنچا تھا اور رات کو کشتوار جا رہا تھا جہاں ناکے پر اسے گرفتار کیا گیا پولیس کو پہلے ہی مہراج الدین کے آنے کی خوفیہ جانکاری مل چکی تھی اُدھر گری منتری سوشیل کمار شندے نے جمہو کشمیر پولیس کو بڑھائی دی دیکھئے یہ سب جرہ تھوڑا کنفرم کرنا ہوتا ہے پکڑا ہے تو میں اُن کا ابھی نندن کرتا ہوں یہ جرہ کنفرم کر کے میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ آ جاؤں گا بدائیوں میں کلیوگی ماں نے اپنے نبجاج سسو کو پیدا کر کر کشرے کے ڈھیر پر ڈال دیا جہاں نبجاج سسو کو کتوں نے اپنا نشانہ بنایا اور یہ سارا تمہا سا جلا میلا اسپطال کے سامنے اور پولیس کی ناکر نیچے ہوا یہ تصویر ہے بدائیوں کی یہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہیں اس بھیڑ میں پولیس والے بھی سامل ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس نالے میں ایسا کیا ہے جو لوگوں کی یہاں اتنی بھیڑ جمع ہیں دراصل اس نالے میں ایک نبجاج سسو کا سب پڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی یہاں اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی اتنا ہی نہیں بلکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور گھٹنا کا جائجہ لینے لگی لیکن اس کے بعد ایک کتہ ان سب کے سامنے سے نبجاج سسو کا سب اٹھا کر لے جاتا ہے اور ہر کوئی یہاں پر تماس بین بنا دیکھتا رہتا ہے بدائیوں میں ہوئی اس گھٹنا نے ماں کی ممتہ کو شرمسار کر دیا بھیڑ کے سامنے سے ایک کتہ بچے کے سب کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا لیکن بھیڑ میں ایسا کوئی سکس نہیں تھا جو اس بچے کو کتے کے موہ سے بچا سکتا تھا ہر کوئی تماس بین بنا دیکھ رہا تھا انسانیت کو سرمسار کر دینے والی اس گھٹنا نے جہاں سماج کے ٹھیکے داروں پر سوال کھڑے کی ہیں وہیں دوسری طرف پولیس کی موجودگی میں نالے سے نبجاجات کا سب کتہ دوارہ اٹھا کر لے جانے کی کھٹنا نے بھی پولیس ایسیلی کی پول کھول کر رکھ دی ہے اس لڑائی کے دوران دونوں ڈاکٹر نے ایک دوسرے کو جم کر گالیاں دی اور ایک دوسرے پر جھوٹے چپل چلائے دراصل ڈاکٹر ایک اتری پارٹی نے ایک مریج کو علاج کے دوران جو دوائیاں دی تھیں اسے ڈاکٹر اجا نے گلت دوائی کہہ کر اسے مریج کو لینے سے منہ کر دیا اسی بات کو لے کر دونوں ڈاکٹر دیوٹی کے دوران آپس پر بھیڑ گئے کانپور کے حلیم مسلم ڈگری کالیج میں آج چھاتر سنگ چناؤ کے مدان کو لے کر جم کر ہنگامہ ہوا اس دوران پولیس نے ہنگامہ کر رہے چھاتروں پر جم کر لاتیاں برسائیں مدان کو لے کر کالیج میں بھاری پولیس بل تینات کیا گیا تھا چناؤں کے دوران ہوئے ہنگامے کی وجہ سے پولیس پورے مدان کے دوران ہنگامے کے آروپی چھاتروں کو خدیر دی رہی سوبے کے رازانی لکناؤں میں ایک گارڈ نے دندہارے ایک یوک کو گولی مار دی آروپی گارڈ مہیز تیواری ایک نیدی سرچھا ایجنسی کا گارڈ تھا آج دوپھر جب منوج لکناؤں کے ساجاف کے پاس موجود کوٹک بینک کے ایٹیم میں پیسہ ڈالنے گیا تو اس دوران دو یوکوں کے ساتھ اس کا ویباد ہو گیا جس کے بعد گارڈ نے ایک یوک کو گولی مار دی حالانکہ مہیز نے اپنے صفائی میں یوک کو لٹیرا بتایا ہے شاہ جہاں پور میں لوگ ان دنوں کافی پریشان ہیں زلے کے کئی گاؤں میں سنکرمک لوگوں کا پرکوپ چاری ہے بخار اور سنکرمک لوگوں کی وجہ سے اب تک ایک بچے کی موت ہو چکی ہے باوجود اس کے سواست بھی بھاگ علاج میں لاپرباہی برت رہا ہے بستر پر پڑے یہ بچے اور یہ لوگ ان دنوں سنکرمک بیمانیوں کی چپیٹ میں ہیں گرمی اور امس کی وجہ سے بیماریاں ان علاقوں میں اپنے پیر تیزی سے پھیلاتی جانے ہیں ان بیماریوں کی چپیٹ میں اب تک زلے کے کئی گاؤں آ چکے ہیں بخار کی وجہ سے اب تک ایک بچے کی موت ہو گئی ہے زلے کے ہینڈ پم نے بھی گندہ پانی آتا ہے جسے پیکر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں بیماری کی چپیٹ میں سب سے زیادہ بچے آ رہے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاقے میں پھیلی بیماریوں کو لے کر سواست بھی بھاگ لاپرباہی برت رہا ہے ایٹھن حسین پور گاؤں میں اب تک سب سے زیادہ لوگ بیمار پڑے ہیں باوجود اس کے سواست بھی بھاگ کا ایک بھی ادھکاری گاؤں میں ابھی تک نہیں آیا ہے تیرہ کے انک کو لے کر ہر کسی کی اپنی الگ دھارنا ہے لیکن یہ انک اترہ کھنٹ کے مکھے منتری ویجائے بھوگلا کے لیے کافی صبح ثابت ہوا ہے ویجائے بھوگلا کے لیے انک تیرہ ہمیشہ خوشیہ ہی لے کر آیا ہے بھوگلا کا یہ تیرہ نمبر کا کمال تیرہ جون کو شروع ہوا تھا جب بھوگلا نے اپشنابوں کے لیے اپنے نامنکن بھرا تھا اس کے بعد ایک بار پھر تیرہ کا یہ انک بھوگلا کے لیے لکی ثابت ہوا اور تیرہ جلائی کو بھوگلا ستاگن کے سرطاج بن گئے تیرہ کا انک سلاطن بھارما کے جتنے کرن تھے ہیں اس میں جوٹیس میں تو تریو دسی سب سے اتم کی تھی ہیں تریو دسی میں سربشدہ تیرودسی تیرودسی میں تیرہ میں جو جو کام کیے جاتے ہیں جو جو انوستان کیے جاتے ہیں جو جو نیا کاری کیے جاتے ہیں اس میں بڑی شدھیاں ہوتی ہیں اس میں بڑا لاب ہوتا اُلنٹی اور بھگرٹی ہوتی ہے ہمارے سراطن دھر میں تیر کا انکر یا تیرودسی کو بہت اتم مانا اپنی جیت کا پرچم لہرانے کے بعد مکہ منتری بجائی بھوگلا نے بیدھان سوا سرسکتہ کی سپت بھی تیرہ تاریخ کو ہی لیتی اٹاوا میں اند بیسواس کی کیسی تصبیر دیکھنے کو ملی ہے جس کو دیکھ کر کسی کے بھی روکھیں کھڑے ہو جائیں دراصل کس دنوں پہلے کسن پورا گاؤں میں ایک مہلہ نے ایک ایسی بچی کو جنب دیا تھا جس کے دو سیر تھے اور سریر تیننگ کا تھا ایک دن تک جندہ رہنے کے بعد بچی مر گئی اور اس کے ماتا پتا نے اسے گاؤں کے ایک خیت میں دفنا دیا لیکن جیسے ہی گاؤں کو بچی کے بارے میں پتا چلا انہوں نے اسے دیوی کا روپ کہا اور اسے قبر سے نکال کر بلچا پاٹ کرنے لگے پھر پیدا ہوئی پھر اس نے پھر ہم لے کے آئے خوب مکارا بھرا ایک ہاتھ اٹھایا اس نے ایک ہاتھ اٹھانا کے بعد پھر گھر لیا ایک دن جندہ رہی ہیں صبح ختم ہو گئی ہیں صبح خوب ہمیں تو دیوی کا روپ معلوم پرتا ہے بھائی صاحب یہ تو سیڈیش دکھائی دیئے دیوی نے کالی ماں کا روپ سیڈیش دکھائی دیا ہے یہاں پر جو بھائی ان کی سیوہ بنے گی سو سب لوگ سیوہ کر رہے ہیں ان کا اور ان کا پورا بھروسہ ہے کہ ہاں میری مئیہ کالی ہیں اب عالم یہ ہے کہ یہاں پر بھیڑ کو دیکھتے ہوئے گاؤں والے اس جگہ پر مندر آنے کی بات کہہ رہے ہیں موہ کے نصیر آباد گاؤں کی پنچائت نے ایک تگلہ کے فرمان سنایا ہے دراصل اس پنچائت نے گاؤں کے یوک یوکتیوں کو موبائل فون پر بات کرنے پر پابندی لگا دی ہے ایک بار پھر سے ایک پنچائت کو نہیں بھایا لڑکیوں کا فون پر بات کرنا موہ جنپت کے تھانا حلدر پھر کے نصیر آباد گاؤں میں پنچائت نے یوکتیوں کے خلافے کنو کا فرمان سنایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے جوان بیٹی بیٹیوں کو موبائل فون نہیں دے گا اس فرمان میں شاب طور پر کہا گیا ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل دکھا تو اسے چھین کر توڑ دیا جائے گا اتنا ہی نہیں اس پنچائت نے پریم بیوہ کے خلاف بھی مورچا کھول دیا ہے جہاں آنے والی پیڑھی کو پریم بیوہ نہ کرنے کی ہدایت دی ہے وہی دوسری اور جن لوگوں نے پہلے پریم بیوہ کیا ہے ان کا بھی جینا مسکل کر دیا ہے پنچائت کے اس فیصلے کے بعد ان پریمی جوڑی کے گھر والوں کو کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اس سوچ کے ساتھ سماس کے پونڈ وکاس کا سپنا پورا کرپانہ مسکل لگ رہا ہے کشامی جھلے کے منجرپو نگر پنچائت میں ایک کرو روپے کے گھوٹالے کا ماملہ سامنے آیا ہے یہ گھوٹالہ ورش دو ہزار گیارہ سے دو ہزار بارہ کی بیچ ہوا ہے نگر پنچائت کے کئی کاموں میں چیک کے بھوکتان میں جبردست گربڑی کی گئی ہے یہ ماملہ اس وقت کھلا جب نئے ادھیشاشی ادھکاری نے چارٹ سنبھالا اس پورے ماملے کی شکایت پرساشن سے کر دی گئی ہے ڈیریکٹر مہدے کو عوض بھی کرا دیا گیا ہے اور اس کے جانسے چل رہی ہیں اور فائنلی تو ہم تب ہی بتا پائیں جب جہاں چندیم چرنل پہنچ جائے کچھ بلوں کو بھوکتان تین تین بار کر دیا گیا ہے کچھ بلوں کو بھوکتان بھینا کارکرائی کر دیا گیا ہے جیسے تین لاکھ سٹھ ہزار روکر کا انسٹالیشن اور ڈنٹر فارمز وغیرہ بھی جو دکری کیے گئے ہیں وہ بھی نیم آنسان نہیں کیے گئے ہیں موک میں دینے کا کوئی ادھکار کیوں کو نہیں حسن اترہ کھنڈ میں بی جے پی کے سانسط ترون ویجے نے نندہ راج جات یاترہ کو لے کر سرکار پر نشانہ سادہ ہے ترون ویجے کے مطابق سرکار نے راج جات یاترہ کی اب تک کوئی تیاری نہیں کروائی ہے مندر اور راستے کی کھرا بھالت کو سدھارنے کے لیے اب تک دھر آونٹی بھی نہیں کیا گیا ہے یہ یاترہ سوبے کی گوروشالی پرمپرا کی نشانی ہے باوجود اس کے اس یاترہ کی تیاریوں پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے کروڑ میں نندہ دیوی سدھپیٹ میں پوجن کر شام کو میلے میں بھی سمیلیت ہوا وہاں کے اتنے مہان سدھپیٹ کے مندر کی دردشہ ہے میں پردیش سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کے سوندری کرن اور ویستاری کرن کے لیے پچیس لاک روپے ترنت وہاں پر دیں اس کے اترکت وہاں چگتہ ویوستہ پانی سنچار اور سڑکوں کی ویوستہ کے لیے ابھی تک وجہ آمانٹیت نہیں ہوا ہے جیندر میں کانگریس کی سرکار ہے پردیش پہ کانگریس کی سرکار ہے اب تو دلی کو اتراخنڈ پہ لاد پیار بڑھ جانا چاہیے اور یہاں اس یاترہ کے لیے جو اتراخنڈ کی گورو یاترہ ہے اس کے لیے ویشیش دھنراشی مہیا کرانی چاہیے اگلے سال نندہ راججات یاترہ شروع ہو نی ہے اور اس کو لے کر سیاست اپنے چرم پر ہے اتر پیدیش کے امیٹی دورے پر نکلے کانگریس کے یوبراج اور امیٹی کے سانسط راہول گاندھی کو چھاتراؤں کے بیروت پردرشن کا سامنا کرنا پڑا راج کی بالکہ انٹر کالیج کی چھاتراؤں نے سڑک جام کر دیا چھاتریں کالیج کی مولبود سمسیہوں کو لے کر راہول سے بات کرنا چاہیتی تھی لیکن راہول کے راستہ بدل لینے کے بعد انہوں نے سڑک پر جام لگا دیا گورتلاوے کی یوپی بدان سوہ میں کانگریس کو اپنی پرمپراغر سیٹ رائے برے لی اور امیٹی میں بھی موئی کی کھانی پڑی تھی دونوں جنوں کی دس سیٹوں میں سے سات سیٹیں کانگریس کے پاس تھی لیکن جناؤں کے بعد یہ سمٹ کا تین ہی رہ گئیں ایسے میں چھاتراؤں کا ویروت اور راہول کا بچ کر نکلنا کانگریس کے لیے اچھا نہیں مانا جا سکتا مدھرہ کے بھوتے سوڑ کرائے پر لوگوں نے مہنگائی کے خلاف جم کر ویروت پردیسن کیا اس دوران سڑک کے دونوں طرف جام بھی لگ گیا اس دوران لوگوں نے اردنگن ہو کر سبجیوں کی مالا پیان کر سرکار کے خلاف اپنے گسے کو جاہر کیا اس ویروت پردیسن میں لوگوں نے کین سرکار کے خلاف جم کر ناریبازی کی لگاتار بڑتی مہنگائی نے لوگوں کو پریسان کر دیا ہے ایسے میں لوگ اپسڑکوں پر آ کر اپنے گسے کو جاہر کر رہے ہیں مجفر نگر میں راملیلہ کے نام پر راسلیلہ ہوئی یہاں جم کر اسلیل ڈانس ہوا اور ٹھمکے لگے یہاں شاہ ڈپر گاؤں میں راملیلہ کے منج پر اسلیل ڈانس کروانے کا معاملہ سامنے آیا ہے راملیلہ کے بیچ بیچ میں بار گلپ نے جم کر اسلیل ڈانس پر روزا دوران راملیلہ دیکھنے آئے درسلوں میں سب سے زیادہ بچے موجود رہے ہیں بچوں کی موجودی کے بعد بار بالاؤ سے اپنے دانس کروایا گیا